موسیقی جہاں پہ بھی ہمیں رستہ صحیح لگے گا ہم وہیں پہ سٹری کریں گے تو پھر میں نے سوچا سامنے کا ویو بہت اچھا تھا میں تھوڑی سی آپ کو اس کی ویڈیو شیئر کر دوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے اور کتنا زبدست جو ہے اس کا ویو ہے جی تو ہم لوگ دیکھیں اپٹا بات پہنچ چکے ہیں یہ ماشاءاللہ اپٹا بات کا ویو دیکھیں آپ لوگ کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں پہاڑوں کے اوپر بادل اور ہلکل کی بارش پہ ہو رہی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے کبھی سلو ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ویو دیکھ چیک کریں آپ سروں اس کا کتنا خوبصورت اس کا ویو ہے موسم یہاں نورڈن ایریاں اس کا بڑا ہی بیسک موسم ہے یہاں بارش ہو جائے کچھ ہو جائے مطلب یہاں کے لوگ یو سٹو ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ روڈز وغیرہ پہ اتنا پانی نظر آتا ہے کچھ یہ دیکھیں آپ اس کا ویو دیکھیں آپ بہت ہی حسین موسم ہے اب ہم آگے جا رہے ہیں ٹرابل کر رہے ہیں کہ ہم لوگ فائنلی ہماری کوشش ہی ہے کہ ہم ناران سیدھا چلے جائیں لیکن اگر رستہ خراب ملا اور بارش زاد ہوئی تو پھر ہم لوگ بالا کوٹ سٹے کریں گے جو بھی ہوگا انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گے یہ ہم لوگ جو ہے مان سہرا سے ابھی ابھی نکلیں یہ بالا کوٹ کے رستے میں ہے یہ یہ بالا کوٹ کا رستہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا ویو ہے یہاں پہ شکر ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ابھی بارش کافی دیر سے رکھ چکی ہے یہ دیکھیں موسم کتنا خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ اپٹا بات میں سوچ رہی تھی کہ بہت چھوٹا مطلب اتنا مجھے آئیڈیا تھا کہ چھوٹا سٹی ہوگا لیکن وہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا سٹی ہے اور بہت خوبصورت ہے اپٹا بات بہت زبردست دیکھا ہے اتنے اچھے اچھے مالز بنے ہوئے وہاں پہ اور آپ کو مکڈاللڈ ملے گا وہاں پہ اور ہم نے مطلب ہر طرح کا برینڈ دیکھا ہے بہت زبردست دیکھیں موسم دیکھیں بادل دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اچھا یہ مجھے لگ رہا ہے یہاں کا کوئی پاک وغیرہ ہے یہاں پہ دیکھیں جھولے بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہ ہم ہائٹ پہ چڑھ رہے ہیں چڑھائیاں بہت ہیں یہاں پہ یہ سائٹ کا یہ بادل یہ بہار شیک کریا یہ دیکھیں کتنا زبردست دیکھیں یہاں کا اور پہاڑوں کے اوپر سے جو بادل نکل رہے ہیں یہ ہم وہ بالکل ہائٹ پہ جا رہے ہیں یہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے کتی زبردست رگا ہے ہریالی ہریالی اچھا آپ یہ دیکھیں یہاں کا مجھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ویو اتنے زیادہ ہیں کہ میں کیا مجھے لگ رہا میں کتنا پان کون سا ویول ہوں یہاں کا یہ دیکھیں چیک کریں اچھا جی ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں مان سہرا تو مان سہرا میں ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لئے اتنے چائے وغیرہ پینے کے لئے تو مجھے یہاں کا ویو اتنا اچھا لگ رہا تھا تو میں میں سوچا آپ سے شیئر کر دی تو میں آپ کو اس کا ویو دیکھاتی ہوں ویو دیکھیں آپ اس کا اور ہم لوگ بہت زیادہ ہائٹ پہ رہے ہیں تو ہائٹ سے یہاں کے جو گھر بنے ہیں دیکھیں کتنے خطورت لگ رہا ہے اور ما شاء اللہ بہت آبادی ہے یہاں پہ بہت گنجان آباد علاقہ ہے یہ کتنا زبردست جگہ ہے یہ اور موسم یہاں کا اتنا زبردست ہے بہت زبردست موسم ہے یہاں کا اور کی گتنے وہ دیکھیں سامنے پہاڑوں کے اوپر بادل نکلنے کا ویو وہ میں آپ کو چیک کر آتی ہوں پلیز جب بھی آئیں تو یہاں ضرور آئے گا یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور ڈھنڈ بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی دیکھیں بادل کتنے خوبصورت ٹھنڈ بھی اس کے لئے لحظت لگ رہا نکلتا ہوں اچھا یہ بالاکورٹ پہنچنے والے ہیں ہم لوگ تو رسکے میں ریس کرے دیا آئے تھا مجھے یہ ویو تھا جاتا کہ یہاں پر نہیں چائے بھی نہیں جائے جب پر میں سوپ کرنے کے لئے چائے بھی شائر کروں دیکھیں الو مرشنہ بالا پورٹ باہار میں سیکھے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اللہ کی قدرت ماشاءاللہ کہ کیا میں اس کی پیاری شروع میرے پاس سوال فاظ ہی نہیں ہے آپ لوگ خدا آئیں اور خدا کی یہاں پہ انجوائی کریں ہریالی ہریالی یہ بہت زیادہ یہاں پہ بہت زیادہ ہم لوگ پہشلے لازٹ ٹائم ہم لوگ سواد گئے تھے لیکن وہاں پہ وہ بھی جگہ بہت اچھی ہے لیکن اتنی گرینڈی میں نے وہاں نہیں دیکھی جب ہی میں اپٹا باس سے سٹارٹ ہم لوگ ہمیں ہیں اور گرینڈری ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آگے بڑھتی ہی جا رہی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت رہا ہے انسان فریش ہو جاتا ہے آنکھے ہم لوگ بالا پورٹ پہ رکھیں ہیں بالا پورٹ پہ ہمیں لے ٹائم ہوتا ہے ہم لوگوں کو بہت زیادہ لگ رہی ہے ہم نے سکتا ہے کہ کھانا وغیرہ کھانے ہم لوگ یہاں پہ ایک سٹے ایریا ہے یہاں پہ ہم لوگ رکھیں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ یہ کافی رونہ کے ادھر بہت اچھا لگ رہا ہے اور کھانے کے بعد ہم نے سوچا کہ کہ یہی پہ ہی کوئی اچھا سا روم ہوتل دیکھ کے روم بک کروانے ہیں یہاں سٹے کرتے ہیں اور انشاءاللہ صبح نکلتے ہیں ناران کے لیے تو بس پر ہم لوگوں کو یہ جگہ سمجھ آئی ہے بلکل دریہ کے کنارے دریہ بہرہ ہے اس کا شور تو آپ سن سکتے ہیں پتہ نہیں دریہ نظر آئے گا کہ نہیں یہ پانی یہ نیچے دریہ بہرہا ہے اور پانی کا شور بھی بہت ہے اور اس کا بہاو بھی بہت جاتا ہے مطلب اوپر تا کیسا لگ رہا ہی آیا دریہ کو انہا رہی ہے کھانا ہاں آج ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی جو سپیشلیٹیز ہے وہ ہے چکن کندوری کا رھائی اور یہ چبلی کباب ہے یہاں سے بائشہ کیلئی ہم نے سوپ مانگ وائرس میں سوٹی میں ہے پھر ہم کھانا پھائی کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں رات کا ٹائم ہے لیکن ماشاءاللہ بالاکورٹ میں اتنی رونک ہے اتنے زبردست ہوتلز بننے ہوئے ہیں تو بس ہم ہوتل ہی دیکھیں کہ کوئی ہمیں اچھا سا ہوتل مل جائے اور ہم وہاں پہ روم لے لیں تو پھر میں آپ کو روم کی اور ہوتل کی ویڈیو آپ سے شیئر کرتی ہوں دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑ کڑھائی بھی ہے ادھر بڑ تککہ کڑھائی اور بلکل ساتھ ساتھ ہوتل بنے ہوئے ہیں تو ہمیں لگ رہا تھا کہ کچھ رات کا ٹائم ہے تو ویران ہوگا سنسان ہوگا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ بنی ہوئی اور بہت رونک والا ایریہ یہ ہے یہ دیکھیں ریزورٹس بنے ہوئے ہیں تو یہ ہمیں ایک ہوتل نظر آیا ہے ہوتل پائنٹ ٹریک یہ مجھے سمجھ آ رہا ہے میں نے ہم نے سوچا کہ ہم لوگ یہی ہوتل لے لیتے ہیں کیونکہ یہ مجھے باہر سے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور انہوں نے جو روم ہمیں دکھایا ہے وہ بھی مجھے سمجھ آ رہا ہے تو بہت اچھا لگا مجھے اس کا ویو بہت اچھا لگا اور پارکنگ بھی اندر ہی تھی اس کی تو ہم نے سوچا کہ یہ لے لیتے ہیں تو اس میں جو ہے اچھا اس ہوتل کی خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ تو بہت بڑا ہے اس میں گرینری بھی بہت ہے یہ سامنے جو ہے یہ ریسپشن ہے اور اس میں جو ہے نا چار گارڈنز بنے ہوئے ہیں اور بہت گرینری بہت ہے اس میں نا دل کو سکون مل رہا ہے دیکھ دیکھیں تو مجھے پہلی نظر میں یہ پسند آ گیا اور کافی بڑا یہ اوپر ٹیرس ہے یہ دیکھیں اور اس میں فلارس کتنے زیادہ لگے ہیں تو بس مجھے جو ہے وہ ہم نے سوچا کہ بس اسی کو ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ویسے تین چار ہوتل دیکھے تھے لیکن مزہ نہیں آیا مجھے اس میں تو بس میں نے میں نے کہا ہم لوگ تھوڑا سا سرچ کر لیتے ہیں حالانکہ تھکے ہوئے بھی تھے لیکن میں نے کہا لیں گے تو بس اچھا سا ہی لیں گے اس کی دیکھیں ماشاءاللہ یہ چھوٹی سی دیکوریشن جس میں پانی ہے اور اس کے علاوہ اچھا ایک یہ گارڈن ہے یہ روم انہوں نے ہمیں دکھایا ہے یہ بلکل ہجی جو ٹیرس میں لائٹ ہون ہے یہی والا روم ہے تو اس کا باہر سے بھی لوگ اتنا اچھا آ رہا تھا دو گارڈنز جو ہیں اس طرف ہیں رائٹ سائیڈ پہ اور جو دو گارڈنز ہیں وہ لیفٹ سائیڈ پہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ یہ دو گارڈنز دکھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ کافی بڑھا ہے یہ دیکھیں سامنے اوپر کا ویو ہو جائے نیچے کا ہو جائے انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اگر آپ کو نیچے کا روم سمجھ نہیں آرہا تو اوپر کام دکھا دیتے ہیں ماشاءاللہ مجھے نیچے کا ہی روم اتنا اچھا لگا تو میں نے کہا بس آپ ہمیں نیچے کا ہی روم دے دیں تو ہم لوگوں نے بس جو ہے وہ نیچے کا ہی روم فائنل کر لیا اچھا تو دیکھیں فائنلی ہمیں بہت اچھے روم مل گیا ہے تو میں آپ کو اس روم کی تھوڑی سی ویڈیو آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں کافی اچھا روم مل گیا ہمیں یہ اس کا ڈریسنگ ایریہ اور یہ اس کا واش روم اچھا یہ دیکھیں یہ کپڑڈ کپڑڈ میں بھی بلینکٹس کا منا رکھے ہوئے ہیں ٹاول ہے اور یہ کیا ہے شیبو بہرہ ہے پیسٹ ہے اس کے علاوہ یہ سارا یہ سب ہراو ہے بلینکٹس ہرا سی تو کھولی نہیں رہا میرے حال میں یہ لوکر ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ ہمارا بیٹ ہے بہت زبردست صاف ستھرہ کلین اینڈ نیٹ روم بھی ہے اور ہوتل بھی ہے اور یہ انہوں نے چھوٹا سا ہمیں فریش دیا ہوا ہے یہ دو سوفا ہے یہ ہمارا کچھ زمان ہے جو ہم نے گاڑی سے نکالا ہے یہ روبائشہ ریس فرماری ہے اور ہم اس ٹائم بالا کوٹ میں ہے اچھا یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ جو ہے بیٹھے آپ اس کا کلر دیکھیں کلر کمبینیشن کتنا زبردست ہے دیکھیں اچھا ایسی بھی لگاو ہے لیکن ایسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بس روم بند تھا تو اس کے لیے ہم نے چرا لیا اور یہ دیکھیں میں آپ کو دور سے بل کر دکھاتی ہوں اس کا پورا ویو یہ اس طرح سے اچھا یہ بیٹھ کے ساتھ جو ہے یہ پفی رکھی ہوئی ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ کافی مضبوط ہے دیکھیں اس پہ بھی کوئی آرام سے سو سکتا ہے اور باہر کا ویو بہت زبردست ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہمارا باہر سے ہوتل نظر آرہا ہے اس کا نام ہے ہوتل پائنٹ ٹریک ہوتل پائنٹ ٹریک اور یہ ٹیریس بھی ہے اس کا چھوٹا سا یہ میں کھول کے دکھاتی ہوں کس طرح کھولے گا یہ یہ دیکھیں یہ آپ چیک کریں یہ چیئرز رکھی ہیں یہاں پہ دو لوگ آرام سے بیٹھ کے یہاں چائے انجوائی کر سکتے ہیں رات میں بیٹھ سکتے ہیں اور یہ پور اس کا دیکھیں گارڈن بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی لائٹس ہون ہوئی ہے نا یہ ایریا یہ ہمارا چھوٹا سا روم میں ٹیریس ہے مجھے بڑا زبردست لگائی ہے ہم نے تین چار ہوتل دیکھے لیکن مجھے یہ بہت اچھا لگا اور ہم انشاءاللہ رات میں تھوڑا بیٹھیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے تو فائنلی اب رات ہو گئی ہے اور میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں تو میں نے سوچا کہ بس اب ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں تو اگر آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا تو پلیس مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنی دعا میں ضرور یاد رکھی گا تھینکیو اللہ آپ پہ